لکڑی جلا کر تندور جلانے والوں نے روٹی کی قیمت کو بھی آگ لگا دی تندور مالکان نے روٹی اور نان کی قیمت میں دو روپے اضافہ کر دیا صدر نان بائی ایسوسیشن آفتات گل کہتے ہیں مہنگی الپی جی اور لکڑی جلا کر سستی روٹی فروخت نہیں کر سکتے حکومت گیس پریشر ٹھیک کر دے قیمت کم کر دیں گے سر منڈاتے ہی اولے پڑے سبائی وزیر تعلیم مراد راز کا پہلا منصوبہ ہی ناکام محکمہ سکول کے حوالے سے قائم ہلپ لائن نتائج حاصل نہ کر سکی اسادزہ اور والدین کی شکایات کے امبار لگ گئے مگر حل نہ ہو سکے گھوٹ لکپت جیل میں نواز شریف کو قیدی نمبر چار ہزار چار سو ستر سابق وزیر آزم جب تک جیل میں رہیں گے ان کی شناختی سی نمبر سے ہوگی سرویسز ہسپتال کی میڈیکل ٹیم نے تی بھی موائنہ کیا بلڈ پریشر اور شگر کے ٹیسٹ بھی لیے ڈاکٹرز کی نواز شریف کو گھر سے آنے والی عدویات جاری رکھنے کی ہدایت ضرورت پڑھنے پر کون کے مزید نمونے لینے کا بھی اندیا آج ملاقات کا دن نواز شریف جیل میں اہل خانہ سے ملاقات کر سکیں گے ملاقات کا وقت صبح نو بجے سے دوپہر دو بجے تک مقرر کر دیا گیا سیکیورٹی خطشات کے پیش نظر صرف جمعہ رات کو ہی نواز شریف کی ان کی گھر والوں سے ملاقات کروائی جائے گی سرکاری زمین پر قائم وائٹ ہاؤس زمین بوز کرینوں ہتوڑوں اور بھاری مشینری سے خوکر پیلس کی دیواریں مسمار چار دیواری میں بنے کمرے برامدے اور کوارٹر گرا دیے گئے زمینوں پر مبینہ قبضوں کا معاملہ لیگی ایمن نے افضل خوکر کی ایک لاکھ کے مچلکوں کے وز زمانت منظور افضل خوکر کے خلاف تھانہ نواب ٹاؤن میں مقدمہ درج ہے ریلوے خسارہ سے متعلق کیس خاجہ ساد رفیق نے آڈٹ پیرا کا جواب جمع کرا دیا کوئی کرپشن یا بے ذابت کی نہیں ہے وکیل لاسز تو ہوئے ہیں نا چیف جسٹس کے ریمارکس میرے دور میں ریلوے نے 21 ملین روپے خود پینشن کی بد میں دیئے اب تو شاباش دیں ساد رفیق کا چیف جسٹس سے مقالمہ شاباش تب ملے گی جب معاملہ حل ہو جائے گا چیف جسٹس صحافی کے سوال پر خاجہ ساد رفیق بولے احتساب کے نام پر نون لیگ ٹارگٹ ہے میرے ساتھ نیپ کا رویہ ٹھیک ہے مجھے نیپ کے قانون پر اعتراض ہے ظلف بخاری کو وزیر مملکت کے عہدے پر کام سے روک دیا گیا وزیراعظم کے معاون خصوصی کی حیثیت سے کام کرنے کی اجازت ظلف بخاری پر دوہری شہریت کا فیصلہ لاغو نہیں ہوتا جسٹس اجازل احسن وزیر مملکت کا سٹیٹس نہیں ہے ظلف بخاری کی وجہ سے بریٹش ائر ویز پاکستان آئی اعتزاز احسن اچھا یہ ہوتا کہ پی آئی اے کو بہتر بناتے چیف جسٹس کے ریمارس سواب دیدی اکتیار کا مطلب یہ نہیں کہ وزیراعظم جس طرح مرضی کام کریں چیف جسٹس ساکب مصار عدالت نے ظلف بخاری کو نااہل کرنے کی درخواست مسترد کر دی آشیانہ سکینڈل میں گرفتار فواد حسن فواد کی مشکلات میں مزید اضافہ غیر ضروری اور مہنگے داموں تینتیس سے زائد ہیوی گاڑیاں خریدنے پر انکوائری شروع نیپ کو فواد حسن فواد سے جیل میں تفتیش کرنے کی اجازت مل گئی ونڈیش اور وقت کی پابندی کے خلاف کاروائی گلشن راوی مدینہ گراؤن سمنباد ندیم گراؤن میں دو شادی کی تقریبات میں کاروائیاں کی گئی مقدمہ درج کر کے کھانا یتیم کھانے بھیجوا دیا گیا الہمرا آرٹس کانسل میں قائد اعظم محمد علی جنا کے پورٹریٹ کی نمائش صوبائی وزیر اطلاعات و ثقافت فیاز الحسن چوہان نے افتتاہ کیا بولے قائد اعظم کے افکار کی روشنی میں آگے بڑھنا ہوگا پاکستان کو ایسا بنائیں گے جہاں آئین و قانون کی بالا دستی ہو اور محکمہ پولس بھی کھیلوں کے فروغ میں پیش پیش پولس لائن قلعہ گجر سنگھ میں پانچ روزہ سالانہ سپورٹس ٹورنمنٹ ریسلنگ، باکسنگ، جوڈو، ٹائکوانڈو اور دیگر مقابلے ہوں گے ڈی آئی جی آپریشنز وقاس نظیر کہتے ہیں پولس اہلکاروں کے فٹنس کے لیے کھیل ضروری ہے